خلید کہتے کہتے رک گیا کیونکہ نیچے وادی میں اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تھی خلید چونک پڑا اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا اے میرے ساتھیوں تیار ہو جاؤ تمہارا تاقب کرنے والے منگول آ گئے ہیں انہوں نے اٹھ کر دیکھا نیچے وادی میں اپنے گھوڑے بھگاتے ان کی طرف آ رہے تھے ان کی تعداد پندرہ کے قریب تھی خلید نے ایک عظم سے ان دونوں سے کہا آؤ اپنے رب کا نام لے کر ان منگولوں سے نمٹ لیں اپنی کمانے سنبھال لو اور اس سامنے والی چٹان کی اوٹ میں بیٹھ جاؤ اور جب یہ قریب آ کر اوپر چڑھیں تو ان پر تیر اندازی شروع کر دیں فکر مند نہ ہونا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہم ان پر قابو پا لیں گے تینوں نے اپنی کمانے ترکش تلوار اور ڈھالیں سنبھال لیں اور ایک چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے مرینہ بھی اٹھی اور اپنی کمان سنبھال کر وہ خلید کے پہلو میں آ بیٹھی تھی خلید چٹان کی اوٹ سے منگولوں کو دیکھ رہا تھا وادی سے نکل کر اب وہ اس ٹیلے پر چڑھنے لگے تھے جس کے اوپر وہ چاروں چٹان کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے خلید نے اپنے ساتھیوں کو محاطب کر کے کہا محتاط رہو جب میں اشارہ کروں تو انہیں نشانہ بنا کر ان پر لگتار تیر برسانہ شروع کر دینا اس کے ساتھ ہی اپنے چلا پر تیر چڑھا لیا تھا مرینہ کے علاوہ وہ دونوں بھی خلید کی تقلید میں تیر چڑھا کر اپنی کمانے سیدھی کر چکے تھے اچانک خلید نے اشارہ کیا اور چاروں نے ایک ساتھ منگولوں پر تیر اندازی شروع کر دی تھی پندرہ میں سے آٹھ بری طرح چلا کر اپنے گھوڑوں سے نیچے گر گئے باقی ساتھ اپنے گھوڑوں سے فوراں چھلانگیں لگا کر پتھروں کی اوٹ میں ہو گئے اور غیز و غضب کی حالت میں وہ پتھروں کی آڑ لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگے تھے خلید نے بڑی تیزی سے کچھ سوچا پھر اپنے ساتھیوں کو محاطب کر کے کہا تم دونوں یہیں اوپر بیٹھو اور گاہے بگاہے ان پر تیر اندازی کر کے انہیں یہاں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہو میں دائیں طرف سے نیچے جاتا ہوں اور ان کی پوچھ سے ان پر حملہ آور ہوتا ہوں اس طرح انہیں گھیر کر ہم آسانی سے ان پر کابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے مرینہ نے فوراں کہا میں بھی آپ کے ساتھ نیچے جاؤں گی خلید نے کہا تو پھر آؤ میرے ساتھ جلدی کرو خلید اور مرینہ پتھروں کی اوٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ دائیں طرف کا چکر لگا کر نیچے اترنے لگے ایک مناسب جگہ جا کر خلید نے سرگوشی میں کہا مرینہ یہاں رک جاؤ وہ دیکھو یہاں سے ہم منگولوں کو اوپر چڑھتے ساف دیکھ سکتے ہیں دونوں ایک پتھر کی اوٹ میں رکھ کر بیٹھ گئے پھر دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور پوشت کی طرف سے منگولوں پر انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیئے جس سے تین اور منگول ختم ہو کر رہ گئے تھے اب باقی چار منگول رہ گئے تھے خلید اٹھ کر کھڑا ہوا اور ان چاروں منگولوں کو محاطب کرتے ہوئے اس نے کہا اب تم کھڑے ہو جاؤ تم ہم سے بچ کر اب بھاگنا چاہو گے بھی تو نہیں بھاگ سکتے یہ بیابان تمہارا مدفن بنیں گے منگول کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک نے خلید کو محاطب کرتے ہوئے کہا تم نے جو کچھ کرنا تھا گر چکے اب دیکھنا ہماری تلواریں کس طرح تم پر برستی ہیں یہ سنگلاہ ہمارا نہیں تمہارا مدفن بنیں گے منگولوں کے اس وقت عسان خطا ہو گئے جب خلید کے قریب سے مرینہ اور ان منگولوں کی پوچھ سے خلید کے وہ دونوں ساتھی بھی اٹھ کرے ہوئے تھے پھر خلید نے نرم مدم آواز میں کہا مرینہ میں ان منگولوں پر حملے کی ابتدا کرنے لگا ہوں تم یہیں کھڑی رہنا یہ چار منگول اب ہمارا سامنا نہ کر سکیں گے مرینہ نے ہمدردی اور چاہت میں کہا کیا اس نیک کام میں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی خلید نے کہا ان چاروں کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں مگر آپ تو ان کی پوچھت پر میرے دو شیر ساتھی بھی کھڑے ہیں تم یہاں کھڑی ہو کر دیکھو ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں خلید آہستہ آہستہ نپے طلے قدموں سے آگے بڑھا اس کے پاس اس کی تلوار اور ڈھال تھی منگولوں کی پوچھتے اس کے آدمی بھی آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے منگول بدحواز تھے کبھی وہ اپنے سامنے اور کبھی پوچھت کی طرف دیکھتے پھر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ایک خلید کی طرف اور تین اس کے دونوں ساتھیوں کی طرف بڑھے تھے خلید کے مقابلے پر اپنا ایک ساتھی لاکر منگولوں نے ہماکت کی تھی شاید خلید کو پرکنے میں ان سے غلطی ہوئی تھی یا وہ ان کے لیے اینبی تھا جبکہ دوسرے دونوں سے وہ پہلے ہی تیغ آزمائی کر چکے تھے خلید نے آگے بڑھ کر اپنے پہلے ہی وار میں منگول کو موت کے گھاٹ اتار دیا پھر وہ تینوں کی پوچھت پر حملہ آور ہوا اور ان میں سے ایک کو کاٹ کر رکھ دیا دوسرے دو منگول اپنے ساتھیوں کی موت پر سرعسیمہ سے ہو گئے اور اسی سرعسیمگی میں خلید کے دونوں ساتھیوں نے ان کا حتمہ کر دیا خلید اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ٹیلے کے اوپر اس جگہ آیا جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی مرینہ بھی ان کے پاس آکھڑی ہوئی ان دو ساتھیوں میں سے ایک نے خلید کو محاطب کرتے ہوئے کہا اے امیر آپ کی منزل شاید نیشہ پور ہے ہمیں اجازت دیں ہمیں اب یہاں سے مشرق کی جانب اپنے لشکر کو کوچھ کرنا ہے خلید نے کہا جلال الدین اور امین الملک دونوں سے میرا سلام کہنا میرے پورے احلات انہیں سنانے کے بعد انہیں خبر کرنا کہ میں نیشہ پور سے ہو کر مجیر الملک کی بیوی اور بیٹیوں کی تلاش میں چنگیز خان کے لشکر میں جاؤں گا اور سنو نیچے کھڑے منگولوں کے سارے گھوڑے جکڑ کر لے جاؤ انہیں راستے میں بیچ کر رقم دونوں آپس میں تقسیم کر لینا ان دونوں نے باری باری خلید سے مسافعہ کیا اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ نیچے اترے اور منگولوں کے سارے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے وہ مشرق کی جانب کوچھ کر گئے تھے خلید اور مرینہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جنوب میں نیشہ پور کی طرف روانہ ہو گئے ابھی سورج غروب نہ ہوا تھا کہ خلید اور مرینہ نیشہ پور شہر سے باہر ایک چوراہے پر جا پہنچے وہاں سے ایک شارہ دشت کبیر سے ہوتی ہوئی دشت لوتا کی بول بھلائیوں کی طرف نکل گئی تھی ایک شارہ مغرب میں رے کزوین تبریز اور آزربائی جان کی طرف جا رہی تھی تیسری شارہ سیدھی جنوب میں اسفہان کو جا رہی تھی خلید اس چوراہے پر اپنے گھوڑے کو روک کر کھڑا ہو گیا مرینہ نے چونک کر پوچھا آپ رک کیوں گئے خلید نے کہا میں یہاں تمہیں الوداخ کہتا ہوں یہاں سے تم سیدھی اپنے نانا کے پاس چلی جاؤ میں یہاں سے مشرق میں حیرات شہر کا روک کروں گا اور وہاں سے چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا چند ثانیوں تک مرینہ بڑی حسرت سے خلید کو دیکھتی رہی اور اپنے ہونٹ کاٹتی رہی اس کے چہرے پر دکھ اور انتہائی تکلیف کے احساسات تھے ایسا لگتا تھا اس میں تاب گفتگو نہ رہی ہو اسے نہ اپنی حرکت پر کابو رہا نہ گویائی پر تاہم ان سارے احساسات کے پس منظر میں اس کی آنکھوں میں خلید کے لیے خاموش محبت اور دبی دبی سی چاہت بھی تھی تھوڑی دیر تک مرینہ اپنی مستی کے اصرار اور رموز سے جنگ کرتی رہی اس کا رنگ زرد اور چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کی پلکوں میں آنسوں کے کترے چمکنے لگے تھے پھر اس نے اپنے آپ کو مجتمع کیا اور انتہائی غم معلود نگاہ خلید پر ڈالتے ہوئے اس نے برپور سوز اور تپش میں کہا میں آپ کو روکنے کا حق تو نہیں رکھتی لیکن آپ سے یہ التماس ضرور کروں گی کہ آپ میرے ساتھ میرے نانا کے گھر ضرور چلیں میرے نانا اور مامو آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے حالات اگر پھر کبھی آپ کو میرے نانا کے ہاں لائیں تو آپ ان کے لئے عیدہ بھی نہ ہوں گے کاش میں آپ کو خلید نے اسے نرم لہجے اور محبت میں محاطب کرتے ہوئے کہا مرینہ میں تمہاری باتوں کا مطلب اور تمہاری گفتگو کے انداز کو سمجھتا ہوں تم ندیوں کے ساتھ گنگنانے اور ستاروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے پیدا ہوئی ہو میرے ماں باپ عزیز وکارب سب مارے گئے ہیں میں شب و روز کا عصیر ہوں میں اب کسی عظمت کی خواہش نہیں کرتا اس فانی دہر میں اب میری زندگی پانی کے بلبلے اور ہوا کے اس جھونکے کی ماند ہے جو چاہے تو توفانوں کی نظر کر دے چاہے تو شمہ کی ماند بھجا کر رکھ دے میں اب ہر روز آتش فشان کے اس دہانے پر رہتا ہوں جو بے کابو ہو کر کسی بھی وقت تباہی اور بربادی کا باحث بند سکتا ہے مرینہ اپنے ساتھ میں تمہیں محروم راحت نہیں کر سکتا میں تمہاری باتوں کو سمجھتا ہوں میں پتھر کا بھت نہیں جو خاموش پڑا رہے میں تمہارے حد جذبے کو محسوس کرتا ہوں خلید نے ذرہ رکھ کر کہا مرینہ میں زندگی کی ایک ایسی راگزر ہوں جو کسی منزل کی نشاندائی کرنے کے بجائے سیرا کے توفانوں میں کھو جاتی ہے میں یادوں کے ان صحیفوں کی طرح ہوں جنہیں لوگ تاک نسیاں میں رکھ کر فراموش کر دیتے ہیں میں کیسے تمہیں کسی خوشکن سہر کی امید دلاؤں میں کس بنا پر تمہارے ساتھ تیدید ملاقات کا عہد کروں کاش میرا کوئی گھر ہوتا تمہیں تمہارے نانا سے تمہیں اپنے لیے مانگ لیتا جہاں تم میری رفاقت میں پرسکون زندگی بسر کر سکتی مرینہ چند ثانیوں تک آسمان پر تیرتے سرمئی بادلوں کے دبیز ٹکڑوں کو دیکھتی رہی پھر اس نے ایک کرب اور روحان سے انداز میں کہا آپ کا کوئی گھر نہیں رہا تو کیا ہوا خدا کی قسم آپ میری قوم کے ان قیمتی جوانوں اور مقدس فرزندوں میں سے ہیں جو اپنی حمد اور قوت سے کوئستان کو رائی اور ذرے کو آفتاب بنا دیں آپ جیسے جوان ہی ستاروں کو بادبان بنا کر اپنی ملت اور قوم کو حفت اور افلاق کی رفت مہیا کرتے ہیں کاش میں ان خیالات کو الفاظ کا روح دے سکتی جو میرے دل میں آپ کے لیے ہیں کاش میں بے جزک ہو کر آپ سے سب کچھ کہہ پاتی جو میں کہنا چاہتی ہوں میرے نانا کے گھر کو آپ اپنا گھر جان کر میرے ساتھ چلیے وہ سب آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوں گے اگر آپ ان سے مجھے مانگیں گے بھی تو وہ ہرگز زنکار نہیں کریں گے میں آپ کی رفاقت میں جنگل بے آبان اور بابول کی کسی جونپڑی یا کلے آسمان تلے بھی رہنے کو تیار ہوں آپ میرے ساتھ چلیے میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک رات سے زیادہ آپ کو نہ روکوں گی خلیت نے اپنا گھوڑا مرینہ کے قریب لاتے ہوئے کہا چلو میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں اگر تم ایک ناتوان لڑکی ہو کر میرے لیے روحوں کے دوفان فرو کر سکتی ہو تو میں مرد ہو کر تمہارے لیے دشتِ عجل سے بھی سکون و تمانیت ڈھون لاؤں گا میویت اور تفکر میں گم مرینہ خلیت کے اس ویصلے پر کسی تازہ آرزو کی طرح خنوم و ہندان ہو گئی اس کے دل میں خوشیوں کی گڑ گڑاہٹ اور آنکھوں میں سکون کی چمک آ گئی تھی وہ چپ اور خاموش بہار کی طرح بس خلیت کو دیکھے جا رہی تھی خلیت نے پھر کہا چلو پھر چلیں مرینہ کی مہویت ٹوٹ گئی اپنے گھوڑے کو ایڈ لگا کر اس نے ہانک دیا اور وہ دونوں شہر کی طرف بڑھنے لگے تھے ایک حویلی کے سامنے مرینہ گھوڑے سے اتر گئی اور دروازے پر دستت دی خلیت بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد ایک بوڑے نے دروازہ کھولا مرینہ بھاگ کر اس بوڑے سے لپٹ گئی اور وہ بوڑا شفیقانہ انداز میں اس کا سر چوم رہا تھا علیدہ ہو کر مرینہ نے خلیت سے کہا یہ میرے نانا ابھی سلوم ہیں اتنی دیر میں دس بارہ سال کی عمر کے دو لڑکے بھی وہاں آ گئے اور مرینہ انہیں لپٹ کر پیار کرنے لگی مرینہ نے دوبارہ خلیت سے کہا یہ دونوں عریب اور حباب میرے مامو زاد ہیں میرے مامو کا نام سلافہ ہے پھر مرینہ نے ابھی سلوم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا نانا آپ انہیں دیوان خاص میں بٹھائیں میں ان سے متعلق پوری تفصیل آپ کو بتاتی ہوں ابھی سلوم نے اپنے دونوں پوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم میں سے ایک دونوں گھوڑوں کو استبل میں باندھو اور دوسرا بھائی میمان کو دیوان خانے میں بٹھا آئے ابھی سلوم مرینہ کو ہویلی کے اندر لے گئے دونوں لڑکوں میں سے ایک گھوڑے کے استبل کی طرف بڑھ گیا اور دوسرا لڑکا خلیت کو دیوان خانے میں بٹھا کر باہر بھاگ گیا تھوڑی دیر تا خلیت دیوان خانے میں اکیلا بٹھا رہا پھر وہاں مرینہ کا نانا ابھی سلوم اس کا مامو سلافہ اور دونوں بچے عریب اور حباب داخل ہوئے پہلے ان سب نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ خلیت کے ساتھ مصافحہ کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کے اتنی دیر تک دروازے پر مرینہ نمدار ہوئی اسے دیکھتے ہی اس کے مامو سلافہ نے بڑے پیار سے کہا اندر آجاؤ بیٹی مرینہ مسکراتی اور لجاتی ہوئی کسی لچکتی ڈال اور الہر کامنی کی طرح لہراتی ہوئی اندر آئی اور خاموشی سے اپنے نانا کے پاس بیٹھ گئی ابھی سلوم نے خلیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مرینہ مجھے پورے حالات سنا چکی ہے ہم سب تمہارے مشکور ہیں کہ تم نے مرینہ کی عزت اور جان کی حفاظت کی اور اسے یہاں تک پہنچایا تم نے جو مرو شہر کے تیخانوں میں بند مسلمانوں کو نکالا اس سے تم ہماری نگاہوں میں اور زیادہ عزیز و مہروان ہو گئے ہو مرینہ تمہاری شجاہت اور تیگزنی کی بے حد تعریف کر رہی تھی اس کی ممانی بھی تمہارے کردار سے سخت متاثر ہوئی ہے وہ بھی تمہیں ملے گی اس وقت کھانے کی تیاری میں مصروف ہے اسی وقت ایک ادھیر عمر عورت اپنے ہاتھ پہنچتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور خلیت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا مک کھانا پکانے میں مصروف ضرور تھی لیکن آگئی ہوں اس نے پیار سے خلیت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کاش میری قوم کے سارے فرزن تم جیسے ہو جائیں تو اس قوم کے لیے کوئی دکھ و غم نہ رہے پھر وہ باہر نکلتی ہوئی بولی میرا نام مریانہ ہے میں مریانہ کی ممانی ہوں کھانا تیار کرلوں پھر آ کر بیٹھتی ہوں مریانہ باہر نکل گئی ابی سلوم نے پھر خلیت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا مریانہ کہہ رہی تھی تم کل یہاں سے کوچ کر کے چنگیز خان کے لشکر میں جاؤ گے اور وہاں مروع کے قلعہ دار مجیر الملک کی بیوی اور بچیوں کو تلاش کرو گے خلیت نے کہا جی ہاں میں انہیں چنگیز خان کے لشکر میں تلاش کرنے کے لیے اس قلعہ میں جاؤں گا اس کے بعد واپس اپنے لشکر میں جاؤں گا جلال الدین اور امین الملک بڑی بیچینی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے میں بھی بہت جالد اپنے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں کیونکہ انقریب ہم چنگیز خان کے حلاف ایک بڑی موہم کا آغاز کرنے والے ہیں اس بار مرینہ کے مامو نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا لیکن تم اس خونی بھیڑیے کے لشکر میں کیوں کر داخل ہوگے اور پھر وہاں سے بچ کر کیسے نکلوگے خلیت نے کہا میرے لیے اس کے لشکر میں داخل ہونا آسان ہے میں ایک مجاہد کے علاوہ سنگتراش بھی ہوں یہ کام میں نے اپنے امزاد سے سیکھا تھا اور چنگیز خان کے حملوں سے قبل میں تیغزنی کی مشک کے علاوہ روزی کمانے کی ہاتھر سنگتراشی ہی کیا کرتا تھا چنگیز خان قتل کرنے میں عورت مارد بوڑے بچے مسلح و ضعیف کے درمیان تمیز نہیں کرتا لیکن کاریگروں کی وہ عزت کرتا ہے اور انہیں اپنے حلکہ میں جگہ دیتا ہے ایک سنگتراش کی حیثیت سے میں اس کے پاس جاؤں گا اور امید ہے میں اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا ابھی سلوم نے دعا دینے کے انداز میں کہا خدا وند دو عالم تمہیں تمہارے نیک مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اتنی دیر میں باہر مرینہ کی ممانی کی آواز سنائی دی اس نے مرینہ کو بلایا تھا مرینہ باگتی ہوئی باہر نکل گئی تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی اور دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا کھانا تیار ہے پہلے کھانا کھا لیں پھر اپنی گفتگو مکمل کر لیں سلافہ نے کہا یہیں لے آو بیٹی یہیں سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں مرینہ نے وہیں کھانے کے برطن لگا دیئے اور سب مل کر کھانا کھانے لگے کھانے کے بعد ابھی سلوم نے اٹھتے ہوئے کہا خلید اب تم آرام کرو بیٹے کل صبح تمہیں یہاں سے کوچ پی کرنا ہے سب اٹھ کر باہر چلے گئے خلید دیوان کھانے میں لگے بستر پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ گیری نیند سو رہا تھا دوسرے روز کسی نے خلید کا شانہ پکڑ کر ہلایا خلید اٹھ کر بیٹھ گیا دیوان کھانے کے اندر جلتی مشل کی روشنی میں اس نے دیکھا مرینہ اس کے پاس کھڑی مسکرار ہی تھی اور شہر کے اندر سے فجر کی ازانیں سنائی دے رہی تھی مرینہ نے برپور محبت اور چاہت میں کہا اٹھئے نماز کا وقت ہو گیا ہے میں نے آپ کی تیاری مکمل کر دی ہے آپ کے گھوڑے پر زین ڈالی جا چکی ہے آپ کے گھوڑے کی حرجین میں آپ کے لیے میں نے زادہ راہ بھی ڈال دیا ہے آپ اٹھیں میں آپ کے نہانے کے لیے پانی رکھائی ہوں خلید اٹھ کھڑا ہوا مرینہ کی رانمائی میں اس نے نہا کر فجر کی نماز ادا کی پھر ابھی سلوم سلافہ مرینہ اور اس کی ممانی کے ساتھ اس نے ناشتہ کیا پھر وہ سب اس کے ساتھ اسطبل میں آئے خلید نے جب اپنے گھوڑے کی باغ تھامی تو ابھی سلوم نے انتہائی شفقت سے کہا خلید میں نہیں جانتا مرینہ سے متعلق تمہارے خیالات اور احساسات کیا ہیں لیکن جو کچھ مرینہ نے اپنی ممانی سے کہا ہے اس کی روشنی میں ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے بیٹے اگر تمہارا کوئی گھر اور کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تو کیا ہوا مجھے تمہارے علی خانہ کے مرنے کا سخت صدمہ ہے آج سے یہ گھر تمہارا ہے اور مرینہ اس گھر میں تمہاری امانت ہے تم جب چاہو اس سے شادی کر سکتے ہو خلید نے بڑی ممنونیت سے کہا میں آپ لوگوں کا احسان مند ہوں مرینہ کی رفاقت یقینا میرے لیے سکھ کا پیغام اور میری تاریخ زندگی میں روشنی کی ایک مشل ثابت ہوگی میں ایسی رفیقہ پر ہمیشہ فخر کروں گا منگولوں کے لشکر میں نہ جانے میرے لیے حالات کیسے ہوں اب جب کہ آپ سب لوگ مرینہ کو بھی میرا ساتھی بنا چکے ہیں میرے پاس کچھ حساسہ ہے کیا میں اسے مرینہ کے حوالے کر سکتا ہوں اس طرح اسے یہ احساس نہ ہونے پائے گا کہ وہ مرو میں اپنے ماں باپ کے گھر کے بجائے نشہ پر میں اپنے نانا کے ہاں رہتی ہے اس بار مرینہ کے مامو نے فوراں کہا تمہیں اس کی اجازت ہے بیٹے اب مرینہ تمہاری امانت ہے تم ایک دوسرے پر مکمل بروسہ اور اعتماد کر سکتے ہو میں تو اس حق میں تھا کہ تم کچھ دن اور رکھتے تو ہم تم دونوں کی شادی کر دیتے لیکن بابا کا خیال ہے کہ یہ شادی تمہاری واپسی پر انجام ہو خلید نے اپنے گھوڑے کی خرجین میں ہاتھ ڈالا اور ایک بڑی تھیلی نکال کر اس نے ابی سلوم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اس میں زیورات ہیں یہ میری ماں نے میری اور میرے بڑے بھائی کی شادی کے لیے پہلے سے ہی بنا کر رکھ لئے تھے ابی سلوم نے تھیلی کھول کر دیکھی اس میں ڈھیر سارے زیورات کے اندر دو بھاری انگوٹھیاں تھی ابی سلوم نے ایک انگوٹھی نکال کر مرینہ کی انگلی میں پہنا دی مرینہ شرم سے دوری ہو گئی اور اس کی گردن جھگ گئی تھی ابی سلوم نے زیورات کی تھیلی بھی مرینہ کرتھماتے ہوئے کہا یہ رکھ لو بیٹی اب تم ہی ان کی امین ہو پھر کھولید نے نگدی کی ایک تھیلی نکالی اور براہ راست اس نے مرینہ کو تھماتے ہوئے کہا یہ بھی رکھ لو اس میں سنیری سکے ہیں جو تمہاری ساری زندگی کے احراجات پورے کرنے کے لیے کافی ہیں مرینہ نے چپ چاب نگدی کی تھیلی کھولید سے لے لی کھولید نے ابی سلوم اور سلافہ سے مسافعہ کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا ایک گیری نگاہ اس نے باری باری سب پر ڈالی اور دروازے کی طرف چل دیا ابی سلوم سلافہ مرینہ اور مریانہ بھی دروازے تک اس کے ساتھ آئے کھولید نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڈ لگا دی تھی مرینہ بیچاری دروازے پر کھڑی اسے اپنی نگاہوں سے اوجل ہوتے دیکھ رہی تھی مرینہ